جیڑی ایک وڈی خبر آئی ہے یو ایس دی ایک بہت وڈی خبر پچھلے دنی لگ لگ میڈیا ہاؤسز چکمی اسی پچھلے سال تقریباً باٹھ ہزار سکسٹی ٹو تھاؤزنٹ اوپر سٹڈی پرمٹس جاری کیتے سی دھوزاری کی دیوچ سو اس سال باٹھ ہزار تو اوپر جانے کے سکسٹی ٹو تھاؤزنٹو بھی جادہ ویزے سمبھاونا ہے کہ جاری کیتے جانگے جیڑے بچے کوار می یا جلائی نٹے کے لیے ریفیوز ہو چکے ہونگے اور دوبارے اس سال دے وچ دوبارہ پلائی نی کارکو ساسیگل دوستو میں توڑا اپنا سکس چین رہی آر ایس گلوبل میگیشن تو کوششن دیا ساڈے اس چینل رہی تانو ہر کنٹری دے سبندت نوی نوے کے لیے انفرمیشن سب تو پہلنا پچائی جاوے تو اگر تسی اپنے اپنو لگ لگ ملکان دے نوے کے لیے انفرمیشن سبندت اپڈیٹ رکھنا چون دیو ساڈے اس چینل رہو سبسکرائب کرنا پلنا اور بیل بلہ بٹن دا نوٹیفکیشن کلک کر کے اون کر لیو تاکہ ہر ایک طرح دی جان کر لی سب تو پہلا تو نوٹیفکیشن آ سکے اور تسی اس جان کری دا حصہ بن کے اپنے 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 سیانہ کر سکو اور کسی طرح دی تھگیدہ شکار ہوں تو بات سکو آج دی ویڈیو سبندت ہے انہاں بچے اندلی جڑے امریکہ جنہ کے ایجنیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یو ایسے چپ لائی کرنا چون دے نے ایک بار ریفیوز ہو چکے نے جڑی ایک وڈی خبر آئی ہے یو ایس دی ایک بہت وڈی خبر پچھلے دنی لگ لگ میڈیا ہاؤسز چکو میں ادھلی آج میں ویڈیو بڑھا کے ترنو ایک سپلن کرن دی کوشی کرنگا کنہ بچے اندلی خوشکبری ہے تو کنہ بچے اندلی تھوڑی جیو ایک بیاد نیوز ہے سو دو تراندے لگ لگ تراندے ایدھے پوائنٹس رہنگے پوزیٹیو اور نیگٹیو سو دونوں گللہ کرنیاں میری جمعیوری باندی اس ویڈیو چھو میں دونوں گللہ کرنیاں کرنگا ویڈیو اینڈ تک دیکھو چنگی لگے تھا تمام انہاں دوستاں پینا پرا وہاں تک بچے تک ضرور شیئر کر دیو ویڈیو جڑے یو ایسے اپلائی کرنے بارے سوچ رہے ہیں سو نوی کے ریسنٹ اپ ڈیٹ ہے پچھلے دینے کے نوی ریسنٹ اپ ڈیٹ آئی یو ایسے سرکار والوں انہوں نے کیا کہ اسی پچھلے سال تقریباً باٹ ہزار سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ اوپر سٹڈی پرمٹس جاری کیتے تھے دوزاری کی دیوچ سو اس سال باٹ ہزار تو اوپر جانے کے سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ تو بھی جادہ ویزے سماونا ہے جاری کیتے جانے کے جنرے کی جڑا کوٹا ہے باٹ ہزار تو ودا کے اس وار ہو سکتا ویزے ستر ہزار لگن ہو سکتا نبی زیادہ لگن پٹ اینا شیورا کے باٹ ہزار تو جادہ ویزا پرمٹ جاری کیتے جانے کے ایتا سی پلاس پوائنٹ ایک خوش خبری دوجہ پاس سے بے چینی کے نوپئی وہ سٹوڈنٹ جڑے آلیڈی ایک وار سپرنگ سیزن وچ یا جڑے ایک وار سمر دے وچ ریفیوز ہو چکے جنرے کی جڑے بچے ایک وار می یا جولائی انٹیک لیے ریفیوز ہو چکے ہونگے اور دوبارے اس سال دے وچ دوبارہ پلائی نہیں کر پونگے کیونکہ نورمالی یو ایسے وچ کی ہوندہ ہے کہ ایک وار سٹوڈنٹ ریفیوز ہوندہ ہے دوبارہ پھر اپائیمنٹ لے کے بھی نباد پندرہ نباد جو دوندہ سلوٹ اویلیبل ہوندہ ہے بچے ہوندہ دوبارہ پھر ایسے پیش ہوندہ ہے بچے نو دوبارہ یا تیجی وار چاہ ویزا کئی وار مل جاندہ ہے نورمالیلی سیویس فیزت اسی پار دیو سٹوڈنٹ وہ ایک سال تک ویلڈ ہوندی ہے سو بیسیکلی ہوندہ اگر بچے سال چاہ گئے ایک وار سپرنگ یا سمر سیزن سیشن چاہ ریفیوز ہوندہ ہے تا دوبارہ وہ ریپلائی نہیں کر پائے گا یہ نوہ قنون پاس کر دیتا گیا سو یہ بچے ہوندہ کتنا 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 ایک ماری گلوی ہے جوڑے بچے ایک وار ریفیوز ہو چکے وہ ہوندہ ایک سال تک اپلائی نہیں کر پہنے کہ اگلے سال پلائی کر سکتے ہیں بھر فیلال کلیٹی کو نہیں کتی کی بچہ قدوں پلائی کر سکتا سو ہوندہ کوئی موقع تو اڈے کھولا ویسے بھی سمجھ آدیاں اوپن لی بہت سارے سٹوڈنٹس جڑے ہندوستان تو پلائی کرنا چوندے نے دلی دی گل کرنا چینائی دی گل کرنا ہیدر آباد دی گل کرنا سارے جڑے امریکن کانسلیٹس نے نو چھلے امبیسی ونو سلوٹس نہیں اویلبل ہو پا رہے جنوری دوزار بھائی تو لیکن جنو دا جنوری چڑے آج اپرل دا پہلا آفتہ بھی نکل گیا تقریب میں پچھلے تین ساڑے تینمی نیاتوں امریکہ دو اچھا سٹوڈنٹ ویزی دی جڑی اپائیمٹ آیا ہے اور سلوٹ اویلبل نہیں ہو پا رہا تو جڑے بچے سلوٹ لیا بھی پانگے اگر انہاں بچان دا اگر ایک وار انٹرو کلیر نہیں ہندہ ویزا رفیوز ہندہ ہے تا دبارہ حل لے اپلائی نہیں کر پونگے اگلے سال اگلے سیشن جا کے اپلائی کر سکنگے سو جتھے ویزا کوٹا امریکہ سرکار نے بچے نو کے وار اپلائی کرن دی سلا دیتی گئی ہے سو ہون پہلی واری اجنا جو لاکے نیمین تکار کے اپلائی کرنا پہے گا کیونکہ سیکنڈ ٹیمٹ کرن دی محقہ ہے اپنچونٹیوں نہیں ملنی سو امید کردہ ویڈیو چنگی لے کی ہوئے کسی نو خوشی دیتی ہوئے کسی نو ویڈیو نے دوکھوئی دیتا ہوئے گا پت میرا کام اس چینل رہی تانو ایک یونیک انفرمیشن اور سب تو پہلا انفرمیشن سانجی کرن دا جو وعدہ کیتا ہے اوپا کر دے رہنا سو ویڈیو چنگی لگی دوستان جو شے کر دے دوستو ایک نوے ویڈیو نوہ کنٹینٹ دے لائے کے فیتہ ڈیلوبرو ہوں گا تا تک جو دے واز دے رو رب راکھا